بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا خب و حب العب و فاہ و حن حضرات اکرامی قدر میرے انتہائی واجب القدر عزیز بھائی و دوستوں اور میرے عزیز بیٹی اور بہنوں السلام علیکم آج ماہ رمضان المبارک کا چھبیس مروزہ ہے اور چھبیس میں افتاری ہے اور روزے کے بعد نماز مغرب ہیں اور مغرب کے بعد لیلت القدر شروع ہو رہی ہے لیلت القدر ایک بابرکت رات ہے اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پر یہ انام والی رات ہے خالقی کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کائنات کی ماں ام المحمدین حضرت عاشہ بن تسدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور اکرم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس رات کے بارے میں آپ نے بہت کچھ فرمایا تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اس رات میں اللہ سے کیا مانگیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آقا علیہ السلام نے کائنات کی ماں کو مخاطب ہو کر فرمایا اے عاشہ صدیقہ اس رات میں تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اللہم انکا عفو کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو اللہم انکا عفو اور تُو معاف کرنے والا ہے فعفو عنی کہ اللہ تُو میرے گناہ معاف کرو آج کیے رات جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیلت قدر شب جو ہے فارشی کا لفظ ہے اور لیلت کہتے ہیں عربی میں رات کو آقا علیہ السلام نے کائنات کی ماں کے ذریعے پوری امت پر یہ احسان کیا ہے تم نے اس رات کو کیا مانگنا ہے تو حضور نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ تم نے اس رات کو یہ مانگنا ہے کہ اللہم انکا عفو بنتو کی گلاب کا کہ اللہ جو سال بھر کے گناہ ہیں اور میری زنگی بھر کے گناہ ہیں آج میں تیرے حضور میں جھپ کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلب کا اور معافی مانگنا چاہتے ہیں میرے گناہ تو معافی کا کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کوئی معافی دینے والا نہیں تو عزیز بھائیوں اس رات میں ہماری زنگی کے فیصلے ہیں اور یہی وہ رات ہے کہ جس کو قیام پاکستان مارد بجود میں آیا وہ لیلت قدر کی رات کو ہی آیا اور آپ کو علم ہے کہ لیلت قدر میں آپ نے جو آقا علیہ السلام کی طرف سے توفہ نصیب ہوا وہ کیا ہوا اللہ ہمینک آفو کن کہ اللہ میں تُسے معافی مانگ تو حب العافوہ اور تُو معاف کرنے والا ہے میرے گناہ معاف گوئے کہ یہ رات جو ہے معافی کی رات ہمیں اس رات میں جاکا نوافل کا سرسنے پڑھنے چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نوافلوں میں کیا پڑھنا ہے آپ نے نوافلوں میں سورہ قدر کو تلاوت کرنا ہے کم و پیش ایک ہزار مرتبہ آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم و پیش آپ پانچ سو مرتبہ اور اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم و پیش آپ تین سو تیرہ مرتبہ لیلت قدر کو قدر والی جو سورت ہے اس کو تلاوت کرنا یعنی آپ نے الحمدل شیف کے بعد سورہ قدر کو آپ تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ قدر جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ نفلوں میں پڑھیں اور جب آپ سمجھنے کہ تھکاوٹ ہوگی تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ قدر کو اور سورہ قدر کیا ہے الحمدل شیف کے بعد جب آپ نے دو رکعہ نفلوں کی نیت پانتی ہیں تو آپ نے سنا پڑھنا ہے الحمدل شیف پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ ہے سورہ قدر اس کے بارے میں بہت سارے بزرگوں نے اور خصوصا میرے سلطان الارفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلت القدر میں لیلت القدر کی دلاوت کرتا ہے اس کی ساتھ نسلوں تک رزق میں کمی نہیں ہے ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن رزق ختم نہیں ہو تو اس لیلت القدر کو جو ہے اللہ کی رضا کے بعد آپ نے رزق کی نیت کر کے پڑھتے ہیں اور بہت سارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا وہ یہ بھی طریقہ ہے کہ جب لیلت القدر کو آپ نفلوں میں پڑھنا تو فبیعہ اگر اس کے علاوہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جو لینے آپ ایک جو کے اوپر ایک مرتبہ لیلت القدر کی سورت کو دلاوت کرنا اور جب آپ ایک جو کے اوپر ایک مرتبہ لیلت القدر کو پڑھیں گے وہ جو جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے سلطان باہو کی برکے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گویا کہ اس رات کو تین سو تیرہ مرتبہ جو لینے اور ان کے اوپر آپ نے اس صورت کو تلاوت کرنا اور آپ جس جس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو میں اس کو دے دوں اپنے کسی دوست کو بھائی کو بہن کو بیٹی کو تو گیارہ گیارہ دانے جو ہے گن کر وہ جو کے آپ دے اور وہ اپنے کلے میں رکھیں یا اپنے بٹوے میں رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سال و سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے تو اللہ کے قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ تو بہو رات ہے کہ اس رات کو فرشتے جو ہیں امت محمدیہ کے لوگوں سے زمین پہ آ کر مسافہ کرتے ہیں اور ان کی معفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما تو آپ کتنے لکی ہیں کتنے خوشبقتیں کہ آسمانی فرشتے آپ سے مسافہ کرتے ہیں کس رات میں اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں آسمان سے سب دروازے کھول دیتا ہوں اور بندے کو پکار پکار کے کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا آج میں اسے عطا کرتا ہوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کرتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا آج اس کی گناہ معاف کرتا ہے کوئی رزق مانگنے والا آج اسے رزق عطا فرما اور ہے تو عزت مانگنے والا آج میں اسے رزق عطا عزت عطا فرمادون تو میرے عزیز بھائیو آپ نے اس رات میں لیلت اور قدر کی رات میں نوافل پڑھنے نوافلوں میں الحمدل شیف کے بعد سورت قدر آپ نے پڑھنے ہوگی پانچ مرتبہ پڑھنے ایک مرتبہ پڑھنے تین مرتبہ ایک کرکات میں پڑھنے گویا کہ کوشش کریں کہ تین سو تیرہ بات مرتبہ اس رات میں لیلت اور قدر جو ہے وہ سورت مکمل ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید ہے درود پاک کے اس کا اخوار ہے اللہ کریم کے رسول نے ہمیں خود بتایا کہ تم نے اپنے گناہوں کی معافی کا آج سوال کرنا میرا رب اتنا کریمی پہ آیا ہوگا اتنی رحیمی پہ آیا ہوگا کہ وہ آپ کے سب گناہوں کو معاف فرماتے کرنے فآخر دا بنا الحمدللہ رب العالمی آئیں ہم مل کر جو ہے ذکر کرتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے سب دوستوں نے مل کر ذکر کرنا ہے اللہ اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم سب نے مل کر ذکر کرنا ہے اللہ کا کوئی زبان خاموش نہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 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 ایک مرتبہ الحمدلللشی فرمتین مرتبہ قلو اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ علیہ وسلم احمد دنبی امی کی والا آنی ہی وسائل کی احمد دنبی یا اللہ آج میری طرف سے دس سوران پاک اور سور اخلاص سور فاتحة اور دیگر سطرا اذکار اور آج کی اس محضل پاک کا سواب میری بیٹی میری بہن امریکہ سے سائرہ خالق اس کے والدین کے لیے پیش کرتے ہیں اللہ کریم اس کا ثواب ان کے والدین کو پھچانا اور ان کے درجات کو گلند فرما مالک الملک اس محفل پاک کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کے ست کے آپ کے والدین کریمین تیبین تاہرین اور خصوصا ازواج رسول اہل بیت پنتن پاک بارہ امام چودہ معصومی اکلہ چوبیس ہزار انبیاء کرام صحابہ کرام سے کدنا غصو العظم آپ کے ست کے حضرت داتا گنج بخش حضرت سقی سلطان بابو اور میں اپنے والدین کو اور یہاں جتنے بھی میرے دوست ثواب بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے لیے اس کا ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما مالک ان کے درجات کو بلند فرما اور خصوصا آقا علیہ السلام کے سر کے ہماری بیٹی سارا خالق آج کے افطاری ان کی طرف سے یہ محبت بری افطاری ہے میرے اللہ اس افطاری کو قبول فرما ان کے مال جان کی خیر فرما اللہ ان کے اوپر سے جادو چونہ سایا اسے ختم فرما دے اللہ ان کے بیٹے پر بہو پر کرا فرما میرے مالک حضور کے سر کے آقا علیہ السلام کے سر کے ہماری اور بھی بچیاں بہت ساری بچیاں ہیں اللہ سب کی دوئیں کو قبول فرما مالک میرا بیٹا تار سلطان شاہر سلطان زیر سلطان موسوس سلطان پر کرا فرما بابا محمد علی صاحب پریشانے اللہ ان کی پریشانی حدود فرما مولای صاحب پر کرا فرما دے مالک ہمارے امار صاحب اللہ ان کے رزق میرے عزت میں برکت فرما ان کے مال دین پر کرا فرما ان کی بہنہ پر کرا فرما ان کے ساتھ ایک دوست آئیں اللہ پاک تو ان کی بھی عذری قبول فرما ہمارے راوز صاحب کی اہلیہ بیمار ہے انہیں کامل شفاعت آ فرما مولا اس بیٹے پر کرا فرما اس بچے پر کرا فرما امار صاحب کے ایک ازن ہیں میرے بچے جو آئیں ہمارے اسی والے بچے اور بھی جو بچے ہیں میرے مالک ان کی حاضری قبول فرما اللہ ان کے رزق میں برکت فرما ان کی عزت میں برکت فرما اور جتنے بھی یہ دوست اب آپ میرے بیٹے بیٹھیں اللہ مجھے ان کے ناموں کا نہیں پتا ان کے رزق میں برکت فرما ان کے وال جان کی خیر فرما آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری ایک بیٹی ہے تسلیم یوکے سے اللہ وہ پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا حضور پاک کے صدقے ہمارے پاکستان میر پاکستان سے بار جتنے بھی لوگیں سب کی حاضری قبول فرما ہمارے حکیم امان صاحب اللہ وہ غریب بچہ پریشان ہے اس کا رزق کھول دے اس کی موتاجیاں دور فرما دے مالک پنڈی سے اسلام آباد سے جلم سے جان جا بھی لوگیں سیالکورٹ سے فیصل آباد سے مالک جن جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما رہے سب کے والدان کی خیر فرما اللہ اس آستانے کی خیر فرما مالک جو اس آستانے سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرما یا الٰہ یہ ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب پر قرار فرما امریکہ سے یہ اللہ ان کی کچھ دعائیں ہیں مالک ان کی دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ ہماری ایک بیٹی ہے نیزوی لینڈ سے سائرہ اس کے اوبر بھی قرار فرما دے اور بھی ایک بیٹی ہے ہماری واری